میرے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ میرے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ میرے ابو کیوں فوت ہو گئے؟ میرے بری مشلیں کیوں آئیں؟ پریشانی آئیں؟ میں ہی کیوں اپنے دوستوں سے پیچھے رہا گیا؟ میں ہی کیوں ہر چیز میں ترسنا پڑتا ہے مجھے؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم لوگ ہی کیوں غریب ہو گئے؟ یہ وہ سوال تھے جو آج سے تین سال پہلے میں بہت شدید کرتا تھا اور میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بڑا وقت لگا دیا کہ یار ہر چیز آپ کی فیور میں نہیں ہوگا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کمپلیٹ ہو جس کے پاس سب ہو کوئی نہ کوئی کمی ہر انسان کے ساتھ ہے لیکن ہم لوگ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں میں تو اچھا نہیں آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ اچھے ہوں گے جو زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ ان کا دل ہی کیوں دکھا دیتے ہیں اور یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں پھر یہ پوری پوری رات اس چیز کو سوچتے ہیں اور روتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہونے کی وجہ تو بہت سی ہو سکتی ہیں لیکن ہم اس چیز کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس چیز کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں چیزیں قدرتیں اپنے اختیار میں رکھی ہیں جیسے دن کب ہوگا جیسے رات کب ہوگی اور جیسے کب طفان آئے گا جیسے ہمارے ماں باپ کون ہوں گے ہمارے بہن بھائی کتنے ہوں گے یہ قدرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے بہن بھائی ہمیں کیسے قدرت نوازے ہیں لیکن کچھ چیزوں جو ہمارے اکتیار میں ہیں جیسے ہمارے اکتیار میں یہ پل ہے ابھی جو پل گزر رہا ہے آنے والا کل اور بیتا کل ہمارے اکتیار میں نہیں ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں اگر ہم ابھی اچھا کریں گے تو ہمارا کل اچھا ہوگا اور پھر وہ جو کل گزر جائے گا پھر وہ بیتا کل ہو جائے گا تو بیتا کل بھی اچھا ہی ہوگا ہم نے یہ والا پل اچھا کرنے کی کوشش کر دی تو ہم جو ابھی کر رہے ہیں وہ ہم اچھا کریں گے تو آنے والا اچھا ہوگا بیتا اچھا ہوگا برا کریں گے تو آنے والا برا ہوگا اور بیتا برا ہوگا لیکن جب وہ برا آئے گا اور پھر ہم گبرا جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوا اس لیے برا ہوا کہ جو چیز آپ کے اختیار میں تھی اس کو آپ نے ویسے نہیں کیا جیسے آپ کو ہنڈرڈ ان ٹین پرشنٹ کرنا چاہئے تھا جب آپ اپنا ہنڈرڈ ان ٹین پرشنٹ دیں گے تو ہی اچھا ہوگا قدرت کبھی بھی کسی کو اس کی استتاس سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنے دیتی لیکن ایک بات تیہ ہے جتنی اچھی چیز ہوگی اتنی مہنگی ہوگی آج میں جب اپنی زندگی کو پیچھے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ مجھے اس سے زیادہ پریشانیہ دیتا مجھے اس سے زیادہ دکھ دیتا کہ تاکہ میں ایک اس سے بھی آگے جاتا میں اس سے بھی بڑا نام مقام بناتا اگر آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں ہر کسی کی زندگی میں جو بڑا آدمی بنا ہے کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہوگی اور ایسا نہیں کہ اب اس کی زندگی میں دکھ تکلیف ہوگا سلسلہ رنگ کیا ہوگا لیکن اب وہ شکوے گلے کرنا بند کر گیا ہوگا یہ اس نے ضرور کیا ہوگا ہم لوگ جو شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں اس لیے آگے نہیں جاواتے ایسا کیوں ہوتا ہے آپ نے بھی نوٹیس کیا ہوگا کہ ایک انسان تھوڑے پہ خوش ہو جاتا ہے اور ایک سارا کچھ لے کے بھی خوش نہیں ہوتا اسے سب بھی آپ دے دیں گے وہ پھر بھی خوش نہیں ہوا ایسا کیوں ہے دراصل دونوں ہی خوشی کی تلاش میں ہیں ایک تھوڑے پہ خوش ہوگا اور ایک زیادہ پہ خوش ہوگا وہ جو زیادہ لے کے بھی خوش نہیں ہے نا وہ تلاش میں ہیں وہ جستجو میں پڑا ہوگا ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملے اور اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اگر تمہیں اس سے بھی زیادہ مل جائے گا تو تم خوش ہو جاؤ گے جی ہاں میں خوش ہو جاؤ گا بلیم میں اگر آپ اسے اس سے بھی زیادہ دے دیں گے تو بھی وہ خوش نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس نے خوشی اس کے ساتھ نہیں جوڑ رکھی جو اسے مل گیا ہے اس نے خوشی اس کے ساتھ جوڑ رکھی ہے جو اسے کبھی مل ہی نہیں سکتا شکر گزاری نہیں ہے وہ اس تلاش میں ہے جو اسے کبھی نہیں ملے گا تو جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں وہ کبھی شکوا نہیں کرتے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا آپ کے ساتھ اس لیے ہوا کہ آپ شکر گزار نہیں ہیں جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اس پہ شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کی جستجوع میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر جو ہوتی ہے پاس وہ بھی چھن جاتی ہے اللہ دلاللہ ناشکروں کو کبھی نہیں نوازتا جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چھن لیا جاتا ہے قدرت موو کرتی ہے کبھی آپ کی طرف آپ کو نواز دے گی کبھی کسی اور کو نواز دے گی اچھے اور برے دن آتے ہیں زندگی میں جب اچھے دن آئے تو آپ اپنے رب سے دور نہ ہو جائیں اور جب برے دن آئے تو آپ اپنے رب سے دور نہ ہو جائیں دونوں میں آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے رب سے دور نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ اپنے رب سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں آپ مایوس ہو جاتے ہیں مایوسی اپنے رب سے دوری کی سب سے بڑی نشانی ہے اور یہ مایوسی ہی انسان کی زندگی کو ختم کرنے کا پہلا سٹیپ ہے پہلا اور آخری سٹیپ ہے جب آپ مایوس ہوں گے نا تو پھر آپ بری چیزوں کو اپنے لیے اچھا اور اچھی چیزوں کو اپنے لیے برا بنانا شروع کر دیں گے کہ میں تو شاید یہ نہیں کر سکوں گا میں تو شاید زندگی میں کچھ نہیں بن سکوں گا میری تو زندگی بیکار ہے مجھے زندگی میں کچھ نہیں کرنا مجھ سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں میں تو کسی کام کا نہیں مجھے مر جانا چاہیے جب یہ مر جانا چاہیے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ اپنے رب سے بہت دور آگئے کسی بھی حالت میں اللہ تعالی نے خودکشی کو حلال قرار نہیں دیا کوئی سٹیٹ ایسی نہیں ہے کہ جس سٹیٹ پہ آپ کہیں کہ میں نے خودکشی کرنی ہے اور اللہ تعالی مجھے باکش دے گا نہیں اللہ نے کسی بھی صورت خودکشی کو حلال نہیں رکھا جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ دوسروں سے نیکی کی اسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں جی میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا اس نے میں سب درائی کیوں کیا اب یہ بات سوچ سوچ کہ وہ پوری رات کلستے رہتے ہیں پوری رات جلتے رہتے ہیں اندر یہ خود کو جلاتے رہتے ہیں اپنی نیند برباد کر لیتے ہیں اچھے لوگ سنسٹک لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتے ہیں اور ان لوگوں میں کسی کے دکھ کو ایکسٹ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اس کو ایڈمیٹ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی یہ لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں کیا میرے دوست جب کسی سے نیکی کرو نا تو نیکی کو دریا میں ڈالنے کی عادت رکھو اگر آپ کسی انسان سے پوچھیں کہ تم نے کسی دوسرے سے نیکی کی میں نے تو اس لئے نیکی کی کہ میرا رب خوش ہوگا تو تم نے رب کو خوش کرنا تھا نا رب تو خوش ہو گیا تو پھر تم اس سے نیکی کی کیوں وہ تو وہ کرے گا جس سے وہ خوش ہوگا تم نے رب کو خوش کرنا تھا تم نے رب کو خوش کر لیا اس نے وہ کرنا ہے جس سے وہ خوش ہوگا تو اس نے خود کو خوش کر لیا ضروری نہیں کہ اب وہ تمہارے ہی state of mind پہ آکے وہ بھی اپنے رب کو خوش کرے ایسا ضروری نہیں ہے یہ تو دنیا بنانے والے سے آج تا کوش نہیں ہو سکی تو اس سے اوپر کونسی بات ہوگی انہوں نے تو بنانے والے کی ہر چیز کو اس میں نیگٹیویٹی تلاشنا شروع کر دی تو پھر یہ تم میں پوزرٹیویٹی کیسے تلاش لیں گے اور یہ ضروری نہیں کہ سارا سال ہواد تمہارے مقالب چلے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سارا سال ہواد تمہاری فیور میں چلے تو یاد رکھنا یار اچھا اور برا آئے گا تمہیں آرٹ سیکھنی ہے اچھے میں برے وقت کو کیسے یاد کرنا ہے کہ مطلب ایسا نہیں کہ اس کی بات کمت ہونا سا مضاحت آپ کو کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ آپ اچھے وقت آئے تو آور ایکسائٹمنٹ میں آجاؤں اور آور ایکسائٹمنٹ میں آئے گلت فیصلے کرتا ہوں تو رہنا ہے کہ بھائی برا وقت بھی آ سکتا ہے اللہ کے بے جھکتے رہنا ہے اور ایسا نہیں کہ برا وقت آئے تو تم اتنے پریشان ہو جاؤں اتنے مایوس ہو جاؤں کہ جی زندگی بیکار ہے یہ فنیش ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھے کے ساتھ برا اور برے کے ساتھ اچھا جوڑک ہے رب نے آج اچھا ہے تو کل برا ہوگا کل برا ہے تو اچھا بھی ضرور ہوگا آپ کو ہمبل رہنا ہے آپ کو سٹیٹ آف مائنڈ کو ایسے رکھنا ہے کہ غم خوشی یہ اوپر نیچے ہیں آپ کی جو روڈ ہے وہ سیدھی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو بہت زیادہ آگے نہیں جانا بہت زیادہ نیچے نہیں جانا میڈ میں رہنا ہے یہی آٹ آپ سیکھ لو یقین کرو زندگی میں یہ تو نہیں کلیم کرتا کہ پریشانی ہے نہیں آئیں گی آئیں گی اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں پریشانی آئیں میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور لادنوں پہ تو خاص طور پہ نہ آئیں بچارے بڑے حضیت میں گزر جاتے ہیں اور یہی لادنے کریشنز کرتے ہیں یہی لادنے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں لیکن دکھ آتا ہے تو پھر وہ لمحہ بڑا ان سے ہوتا ہے اور یہ شکوے شکایتیں اتنی اللہ تعالیٰ سے ایسے سے شکوے کر دیتے ہیں اللہ معاف کرے وہ اللہ کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ کیسے انسان کی بڑی بڑی گلتیوں کو معاف کرتا ہے ورنہ ہم تو کسی کو دس روپے دے دیں اور کوئی ہمیں کہے کہ بھائی یہ کیا تم نے دس کا نوٹ کیوں دیا یا مجھے تو پچاس کی ضرورت تھی تم نے دس دے دی تو ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں بھائی اس کو دس دے دی تو وہ تو اللہ تو ہمیں اتنی چیزیں دے کے بھی ہماری اتنی خطاؤں کو نہیں دیکھتا اپنی عطاؤں کو دیکھتا ہے تو بھائی یہ تو وہ رب ہی ہے پھر بھی لادنوں پہ جب پڑتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر فرمائے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے حق میں بہتر فرمائے دنیا میں سب سے آسان کام ہے اپنی ہر فیلئر کو اپنی بدقسمتی کے ساتھ جو ہوتے ہیں ایک چیز تلاش لینا مجھ سے نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ میں تو کری نہیں سکتا تھا میں تو بدقسمت ہوں میرے تو والد قریب ہیں میں تو بدقسمت ہوں میرے پاس وسائل نہیں ہیں میں بدقسمت ہوں میں بدقسمت ہوں ایک یہی بات نا میں نے اپنی امی سے بھی کہی تھی کہ امی میں تو بڑا بدقسمت ہوں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس وہ نہیں ہے میری ماں نے ایک مجھے بڑی اہم بات کہی تھی کہ بیٹے جو تیرے پاس نہیں ہے نا تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر اور جو تیرے پاس ہے نا اس سے صبر شکر ادا کر اپنے رب کر لٹرلی اگر آپ بھی یہ آرٹس سیکھ گئے یہ اقدم نہیں آتی اچھی چیز کبھی بھی اقدم نہیں ملتی بھائی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے جتنی اچھی چیز اتنی زیادہ اس کی قیمت ہے یقین رکھیں اور یہ 2.5 پیٹا بائٹ کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس کی قیمت بے پناہ ہے میرے بھائی اس کی سائنس تو آج تک سائنس نہیں سمجھ سکی واحد آپ ہو جو اس کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے وقت لگتا ہے ایسا نہیں کہ رب کے ہاں اندھیر ہے نہیں اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں وہ دیتا ضرور ہے لیکن اس بندے کی کوشش کے بعد اسے نواز تھا آپ جو آج بدقسمت ہی کہے رونے رو رہے ہو کیا پتہ وہ سوچ رہا ہو کہ یہ بندہ ایک قدم اٹھائے گا تو میں اس کو اور زیادہ نواز دوں گا آپ وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا رہے ہو آپ پہلا قدم یہ سوچ کے نہیں اٹھا رہے ہو کہ جی میں تو بدقسمت ہوں مجھ سے تو نہیں ہوگا پہلے بھی نہیں ہوا تھا پہلے نہیں ہوا تھا کوئی بات نہیں آپ کرنے کی کوشش تو کرو کوشش کرو کہ تو زندگی میں سب ملتا رہے گا اور ہاں یار ایک چیز نہ بڑی کنفرم ہے کہ جس دن تم نے اپنے آپ کو بری چیز میں سے اچھی چیز نکالنا سکھا دیا تمہارے ساتھ یہ برا ہونا بند ہو جائے گا یہ میں کنفرم کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ زندگی میں اس کے بعد کبھی برا نہیں ہوگا جس دن تم نے اپنے اندر بری چیز میں سے اچھی چیز نکالنے شروع کر دی ابھی آپ بری چیزوں میں بری چیزیں تلاش رہے ہو اچھی میں بھی بری تلاش رہے ہو اس لئے تو رو رہے ہو کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے میں ہی کیوں دکھ میں ہوتا ہوں تو آج ایک بار ذرا سوچو کہ اگر میں نے یہ آرٹ سیکھ لی کہ میں بری چیز میں سے بھی اچھی چیز نکال لوں تو پھر میرے پاس کیا ہوگا اچھی چیز تو جب انسان کے پاس کچھ اچھی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ برا نہیں سوچتا یہ ایک مائنڈ کی ٹریننگ ہے مائنڈ کو ٹرین کرنے ٹرین یور برین یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹرین یور برین یار یہ گیم سمجھ جاؤ اینڈ پہ ایک میجیکل فارمولا ایک میجیکل فارمولا جو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ویلیس کیریئر کا کہ کوئی بھی پریشانی آئے نا اس میں تین چیزیں ہوں گی سب سے پہلی چیز برے سے برا کیا ہوگا دوسری چیز جو برے سے برا ہوگا اس کو ایکسپٹ کر لو تیسری چیز اس برے سے برے کو اچھا کیسے بنا سکتے ہو اس اچھا بنانے کے لیے محنت کرنا شروع کرتا ہو جب تم محنت کر رہے ہوگا یقین کرو یہ تمہارا اندر کا جو سوال ہے نا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا یہ کم ہوتا جائے گا مائنڈ ایکسپیرینسز پہ کام کرتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں فرض کریں آپ ایک جگہ پہ انٹرویو کے لیے گئے اور انہوں نے آپ کو انٹرویو سے ریجیکٹ کر دیا پھر آپ اگلے دن ایک اور جگہ پہ انٹرویو کے لیے گئے انہوں نے بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا اب جب آپ تیسرے دن جائیں گے تو آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلا کیا ڈر ہوگا فیلیر کا ڈر کہ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے یہ کیوں ہوا پہلی دفعہ میں آپ کے مائنڈ میں یہ اتنا نہیں تھا ہوگا لیکن اتنا نہیں تھا کیوں کیونکہ mind جو نا وہ experiences سے learn کرتا ہے کچھ لوگ پہلے experiences سے learn کرتے ہیں کچھ دوسرے سے کچھ تیسرے سے کچھ چوتھے سے کچھ پانچوے سے کچھ چھٹے سے ہر بندے کی learning ability different ہے تو جو جتنا sharp ہوگا نا وہ اتنی ہی جلدی learn کر لے گا اور وہ اتنی ہی زیادہ غلطیاں کرے گا کہ جب آپ learning کر رہے ہیں تب آپ غلطی کر رہے ہیں ریبورٹ ہی ہے جو غلطی نہیں کر سکتا ورنہ انسان غلطی سے پاک نہیں ہے غلطی انسان میں ہے تو جب آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ understand کریں اس بات کو کہ مجھے اس غلطی کو کم کرنے کے لیے ایک اور کوشش کرنی ہے آپ نے اس کوشش کو نہیں چھوٹنا ہمارے سب سے بڑے failures میں سے ایک failure یہ بھی ہے کہ ہم در کے در سے غلطی کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی غلطی ہو جائے گی اور غلطی ہوگی تو learning ہوگی believe me یہ آپ ہی کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ایسا سوچ لیتے ہیں اور جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں ہمیشہ برا انہی کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ expectations کچھ اور لگاتے ہیں results کچھ اور آتے ہیں results آتے ہیں تو ان results کو admit نہیں کر پاتے اور admit نہیں کر پاتے تو کوئی بھی نئی چیز کا decision نہیں لے پاتے کوئی بھی نئی چیز کا initiative نہیں لے پاتے آپ بھی ان باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا تو ویڈیو کے تطاق یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا بلتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ